اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار حمد قسانہ پاکستان میں جوڑ توڑ اور توڑ پھوڑ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ڈسین لے رہی ہے گیا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اجتماعات ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کے سربراہ کو کہیں نہ کہیں مائنس کرنا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اور پوری کوششوں کے ساتھ یہ سارا جو سلسلہ کو چل رہا ہے یہ معاملات کس طرف آگے جائیں گے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے جس طریقے سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو ان کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ تو خیر بہت جلدی چلے گے ان کے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے کہ انہیں کیا دکھایا گیا ہے اور کیوں اس طرح انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکانومی کی صورتحال ہے وہ بہت مخدوش ہو چکی بھی ہے مہنگائی آپ نے کل بھی پڑھا ہوگا کہ ترٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ ہو چکی بھی اور ایکچول جو مہنگائی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے فارم پالیسی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں سے پریشر آنے شروع ہو گئے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے باتیں اٹھنی شروع ہو گئے ہیں اپنے آسٹریلیا کی آپ خبر دیکھ لی ہوگی کہ آسٹریلین سینٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اس کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں ان کا ذرا تجزہ کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی مارے دوست ناس سلوان عابی صاحب سلمان وی اسلام علیکم جو سلمان وی یہ جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ پچھلے کافی دنوں سے شروع ہو چکا ہے اور اس میں اب تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو تو اس سے کتنا ڈینٹ پڑ چکا ہے ابھی تک پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو پرسنلی تیکھیں سرار بھائی جو لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اور پاکستان کی سیاسی حرکیات کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ کھیل نیا نہیں ہے یہ کھیل جو ہے وہی پرانا ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں چل رہا ہے یعنی ہمارے ہاں جو پسے پردہ تاکتے ہیں وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سیاسی جماعتیں بناتی بھی ہیں سیاسی جماعتوں کو توڑتی بھی ہیں سیاسی جماعتوں کو دیوار سے بھی لگاتی ہیں اور اس بات کا تائین بھی کرتی ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانا ہے اور کس کو دیوار سے لگانا ہے اس لیے یہ کھیل جو ہے زلفکار علی بھٹو کے خلاف بھی استعمال ہوا بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی استعمال ہوا خود نواز شریف صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوا اور اب عمران خان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتوں کی اندر توڑ پھوڑ ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک اس کو پیچھے سے کسی کا اشارہ نہ ہو اب آپ دیکھئے نا کہ جس طرح سے تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگ وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر نو مئی کے واقعات کے ایک کہانی ہے اور نو مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک مشکل کرائسس سے گزر رہی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ماضی میں اس طرح کے تجربات سے کچھ حاصل کیا تو جواب ہوگا نفی میں اور اب بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس طرح کے کھیل سے سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہوتی ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جمہوریت کا نظام اور آپ کا سیاسی نظام بھی کمزوری کا سبب بنتا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ابھی بھی اپنے ارتکائی عمل سے گزر رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم ابھی بھی بلکل بنیادی پرائمری سٹیج کے اوپر کئی کھڑے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دو قدم آگے چلتے ہیں تو تین قدم پیچھے میں دکیل دیا جاتا ہے اب اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے اور خود ہمارے ہاں جو طاقتیں ہیں پسے پردہ ان کا بھی ایک رول ہے لیکن اب اس وقت عمران خان کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے عملی طور پر تو دیکھیں نا ان کی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کو مفلوج کر دیا گیا ہے اب وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان کا ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ اور ان کا ٹیلی فونیک رابطے بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے تھے اب بھی اس وقت جس طرح سے لوگ چھوڑے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں اگرچہ یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے چھوڑنے والوں کی یہ ابھی بھی پارٹی کے اندر دس بارہ فیصد سے زیادہ لوگ نہیں ہے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے لیکن اس کے باوجود آپٹکس میں بڑے نام بھی نکل گئے ہیں اب پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کہا گیا اسد کیسر صاحب کے بارے میں کہا گیا پھر ابھی آپ نے عثمان بزدار کا نام لیا علی زیدی کا نام آیا عمرائن اسماعیل ہیں فواد چودری ہیں مصرد چیما جمجھے چیما تو یہ کتنے نام آئے ہیں آپ نے ان سب کے پیچھے ایک آپٹکس ضرور دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر ایک دباؤ ہے اور اس دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اچھا وہ دباؤ کس نے کیا دالا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں وہ ہمیں نظر آرہا ہے اس وقت پاکستان میں اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں پاکستانی میڈیا پر اس وقت جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ دکھانا اور یہ نہیں دکھانا عمران خان کی تو بالکل تصویر بھی نہیں دکھانی اس کا نام بھی نہیں لینا تو وہ جو ہمیں نظر آرہا ہے سارا سینیریو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تکراؤں کی کیفیت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یہ جو پابندی ہے سیمان وی ہم پہ بھی لاغو ہوگی کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے کہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم بھی پھر ابو ایک نوٹیفیکیشن ایک نوٹیفیکیشن تو پیمرا نے جاری کیا ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں شاید آپ کو ایسی لینگویج نہیں ملے گی لیکن جو میٹنگ ہوئی ہے مالکان کے ساتھ اور یہ کوئی دو تین منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بڑے واضح طور پر ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کا بائی کارڈ کرنا ہے اب وہ عمران خان کا بائی کارڈ کی ریفیکشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بقاعدہ قاسم کے ابو کا نام دینا شروع کر دیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ جمائمہ کے صاحب کا شوہر ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ایک پابندی تو کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں دکھانا اس کا ان کے پاس ایک الٹرنیٹ ٹیسیز جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی چیزیں رکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن برحال اس وقت پی ٹی آئی ایک مشکل فیس سے گزر رہی ہے اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ مشکل فیس کتنا لمبا ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو ہیں اس پہ کتنے ثابت قدم بھی رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیونکہ عمران خان کا جو آپٹکس ہے اور یا عمران خان کا جو جو ایک جسے کہتے ہیں بلیو ہے وہ یہ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اچھا میں ابھی دو تین دن پہلے ایک کھانے کی نشست پہ سراج الحق صاحب سے مجی برمان شامی صاحب سے سجاد میر صاحب سے سلمان غنی صاحب سے ہم سب اکٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر کھانے پہ وہاں پر بھی زیادہ تر لوگوں کا موقف یہ تھا کہ اتنا سخت بران آنے کے باوجود یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی بکھر گیا ہے یہ ذرا مشکل بات ہے تو ان کا بھی موقف یہ تھا کہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے بھی بھی بلکہ بڑا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی تشویش پائی جاتی ہے بہت سے لوگوں میں کہ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اس کا نقصان جہاں ملک کو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی سارا بوجھ گر رہا ہے یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بھی کر رہی تو اس کا ملبا بھی اسٹیبلشمنٹ پہ دل رہا ہے اور لوگوں کا ایک عمومی پرسپشن یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور میں آپ کو اس کی ایک اور مثال بتاتا ہوں ہم نے ابھی دو تین ایم این ایز جو مسلم لیگ کے ہیں اور وہ میں دو لوگ وفاقی وزیر بھی ہیں ان سے جب یہ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو کسی قسم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے نہ ان گرفتاریوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے یہ کون کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم بلکہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو نگران حکومت ہے بعض معاملات اس کے اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں تو یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے یہ کمپلیکیٹن بھی ہے اس سے پاکستان کی سیاست اور ایکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے اور آپ نے ابھی ایک آسٹیلیا کی مثال دی ہے آہستہ آہستہ دیکھئے باہر سے پریشر بڑا بلڈ ہو رہا ہے یہ جو آئی ایم ایف نے آ کے ہمیں کہا ہے نا کہ کونسٹیٹوشن پر عمل کریں اور یہ جو چائنیز وزیر خارجہ نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو لے کے آئے امریکن لکے رہے ہیں اور یہ ابھی آپ نے آسٹیلیا کی مثال دی ہے یہ اس کے بارے میں بھی بڑا غور ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے نا بھی اس کو بھی بریک کیا جائے تاکہ ان کا پرسپشن جو ہے ادھر نہ جائے اور اس کے نتیجے میں یہاں ٹرانسلیٹ نہ ہو لیکن 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 ان کو میرا خیال ہے کہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ نہ تو یہ نائنٹیز کی بات چل رہی ہے نہ ہی ٹو تھوزن کی بات چل رہی ہے یہ اب ٹو تھوزن ٹونٹی تھری ہے اس میں ٹکنالوجی کا دور ہے پھر انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں آپ نے دیکھا کہ دی اکانومس نے جس طریقے سے یہ لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہوا ہے یہ اس طرح کی جو جب وائبز جاتی ہیں پوری انٹرنیشنل دنیا کے اندر تو اندر کٹے ہوئے پاکستان میں تو شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب ہم لوگ جاتے ہیں باہر کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی پاکستان کے منطلق جو امپریشن ہے تو ٹوٹلی نیگٹیو چل رہا ہے اور پاکستان کے دیکھیں بات یہ ہے آج کی گلوبل دنیا میں کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ جس قسم کا پاکستان کی ریاست کا کرافٹ حکومت کا کرافٹ اور سوسائٹی کا کرافٹ دنیا میں دکھایا جا رہا ہے یا دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے بارے میں سوالات ہی اٹھیں گے نا لوگ کنسن ہی اٹھائیں گے نا اور لوگ اپنا کرٹیسزم ہی کریں گے نا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اب ہم سمجھتے ہیں کہ گلوبل دنیا کو شاید ہم اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی لگا کر ان کو دکھا دیں گے بھائی اب تو جگہ جگہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ اپنا ٹی وی لے کے موبائل کی صورت میں پھر رہے ہیں پاکستان کے اس وقت جو غیر ملکی جنرلسٹ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا ہمیں دکھا رہی ہے انٹرویوز وہ دیکھ رہے ہیں ریپورٹیں وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چیزیں جو ہے وہ کریکشن نہیں ہو رہی بلکہ ہم پاکستان میں چیزوں کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں تو اس پر پھر ہمارے بارے میں سوالات سٹیٹ کے بارے میں بھی اٹھیں گے حکومت کے بارے میں بھی اٹھیں گے یعنی اب آپ دیکھئے کل میں امتیاز عالم صاحب جو ہمارے بڑے معروف صحافی ہیں سیفما کے سربرا بھی ہیں میں نے کل ان کا ایک سیبل سوسائیٹی کا اجلاس اٹنڈ کیا میں وہاں گیا تھا اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا تین چار دن پہلے ایچ آر سی پی ہیمن رائٹس کمیشن اور پاکستان میں ہینا جلانی صاحبہ نے ایک پریس ریلیس اور پریس کانفرنس کی ہے ان سب کا موقع بھی ہے کہ ان سب کا اندر جو کنسن میں سمجھ پایا ہوں ایک ہی بنیادی نکتہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سپیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے اور ڈیموکریٹک سپیس جو شرنک ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے ویڈرو کر دیا ہے اور خاص طور پر جو پی بیم کی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے معاملات کو ویڈرو کر کے سارے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہیں اب جب یہ معاملات سارے کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہیں تو ڈیموکریٹک سپیس جب شرنک ہوتی ہے تو وہ صرف سیاست تک تو محدود نہیں ہوتی نا اس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے اس میں سیویل سوسائیٹی بھی آ جاتی ہے اس میں انٹلیکچولز کی وائسز بھی آتے ہیں اب میں آپ کو چار پانچ لوگوں کی مثال دیتا ہوں جنرل نعیم لودی صاحب ہیں امیر ابباد صاحب ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہیں اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سوشل میڈیا کے اندر ریسٹ لینے جا رہے ہیں یعنی ہم دو تین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری شرنگ ہو رہی ہے یہ پاکستان کی سیاست جمہوریت اور معیشت کے لیے کوئی اچھا پیغام تو نہیں ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہیمون رائٹس کمیشن ہے یا دوسرے ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اگر دیموکریٹک سپیس کم ہو رہی ہے تو اس میں یہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے ہیں اور یہ کیوں انہوں نے جو اینک لگائی ہوئی ہے لبرل اور نون لبرل کی اگر لبرل کو مار پڑے تو وہ بہت بری بات ہے اور اگر نون لبرل یا پی ٹی اے کا کوئی بندہ ہے اس کو مار پڑ رہی ہو تو یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تو ڈیکوٹمی ہے نا اس کو بھی درہ انکوئیٹ ہوئی ہے بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں پولورائزیشن ہوئی ہے نا اس نے بہت سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے اب وہ جو عمران خان فنومنہ تھا اور عمران خان کے ساتھ جو ایک تاثب ہے اس کا نتیجہ ہمیں سیول سوسائٹی کے اندر جو ہماری پروگریسیف اور لبرل فورسز ہیں ان کے اندر بھی تھا اچھا وہ نکل کیا رہا تھا کل تک وہ عمران خان دشمنی میں بہت آگے چلے گئے تھے اب جب کچھ یہاں کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ہیومن رائٹس وائلیشن کے مقدمہ جو ہے بڑا خراب ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ دیکھیں کہ اب ان کے اندر سی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بھی کدھر ہیں ہومن رائٹس آرگنیزیشنیں کہاں ہیں وہ عورتوں کے رائٹس کی آرگنیزیشنیں جبکہ دنیا ہم پر سوال اٹھا رہی ہے یہاں کی ہومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں تو وہ جو پریشر پڑا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اچھ آر سی پی سیفما اچھا سیفما تو وہ ادارہ ہے جس نے ذرا شروع میں انیشیٹیو لیا تھا کہ ڈائلوگ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے تو ٹھیک ہے نا تو میرا مطلب ہے کہ اب یہ پریشر جو ہے پاکستان کے اندر بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ بھائی ذرا تھوڑا سا پاکستان میں ریکنسیلیشن کی پولیٹکس پی طرف جائیں اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو اپوزیشن ہو وہ اپنی اپنی پوزیشن سے ذرا پیچھے اٹھیں اور یہ جو ٹکراؤ کی پولیٹکس ہے یہ جو بدلہ دینے کی پولیٹکس ہے یہ جو مہادرائی کی پولیٹکس ہے اس سے نکل کے کوئی ریکنسیلیشن کریں اب دیکھیں ریکنسیلیشن رہ کے آگے یہ کسانہ صاحب اب بجٹ پیش ہو جائے گا اس کے بعد جون کے آخر میں اگر آپ نے اکتوبر میں الیکشن کروانے ہیں تو ایک کے ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور یہ یہ قومی سمبلی اور صوبائی سمبلیوں میں نئے نگران حکومتیں بننی ہے اب جب آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو بھائی آپ اب اس محول کو ذرا سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کرے نا وہ جو پرسپشن بلڈ ہو رہا ہے کہ مریم کا لیول پلینگ فیلڈ یہ تھا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کے پہر تو الیکشن نہیں ہوگا اب یہ دیکھئے نا سب سے رہا چنسن یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں اکتوبر میں تو کیا اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو دبایا جائے گا کہ وہ الیکشن کے کمپین میں حصہ ہی نہ لے سکیں اور عمران خان جل سے دروس ہی نہ ٹکے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت بھی اور آپوزیشن بھی سر جوڑ کے بیٹھیں اب یہ کہنا ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے عمران خان کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو بھائی تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے میں کیا حرج ہے مجھے بتائیے اور آپ نے الیکشن کے معاملات ہی طے کرنے نا کہ اب کیسے شفاف الیکشن کو انشور کیا جائے اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت سینیریو میں دیکھ رہا ہوں اب الیکشن سے اکتوبر سے الیکشن سے بھاگنا اتنا آسان کام نہیں رہا میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد زیادہ پیچیرگی آ جائے گی تو ابھی بھی بہتر وقت ہے عمران خان بھی لچک کا مظاہرہ کرے اور اپنے غصے میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا تھراؤ پیدا کریں اور ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں کہ بھی کسی طریقے سے ہم انتخابات کی سفافتی کے لیے کام دلتا تھے مسئلہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں جو مذاکراتی کمیٹی بناتے ہیں یہ اس کو بھی جا کے پڑ جاتے ہیں اس کو بھی جا کے توڑ دیتے ہیں میں اسی نہیں کروں نا اب دیکھنا یہ ساتھ بجے ساتھ بجے عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اسد کیسر کو اور پرویز خٹک کو ہم نے مذاکراتی کمیٹی کے لیے بھیجا تھا ان کو وہاں پر بٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑنے اور کل اسد کیسر کے وکیل نے کل اسد کیسر کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کے بقول ان پر دباؤ دالا گیا ان کو پیش رائز کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکیں گے نا آپ جس کو مردی کمیٹی میں دالیں گے وہ کمیٹی کا بندہ پلیزن جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دے گا یا درستار ہو جائے گا اوپر سے یہ جو تانے بادی چل رہی ہے خوضہ عاصف صاحب کی کہ جناب یہ دیکھیں میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک مدبادل کمیٹی پہلے ہی بنا دیں کیونکہ یہ تو ٹوٹ جائے نہیں ہیں تو اس طرح کی جو تانے بادی ہے وہ بھی بلکہ وہ جو جعوید حاشمی صاحب کی آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو جو آج انہوں نے اور اس میں انہوں نے کہا تو یہ پانچہ کر دیا ہے کہ آپ کی تو یہ اکاتی کہ جب ایون انہوں نے پیپلز پارٹی کا بتایا کہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا پانسی ویڈا اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ سانہ صاحب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اس وقت سخت ترین دباؤ میں ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں کرنے کیونکہ مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریسکیو کرنا پڑے گا تو حکومت تو یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی صورت میں مذاکرات کا راستہ رہی اختیار کرنا اور حالات کو ایسے ہی نہج میں پچا دینا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کا دہشت گرد اور پاکستان کا جسے کہتے ہیں کہ ایک فتنہ خان بنا کر ایسے پیش کر دیں کہ اس کو باہر نکالے بغیر پاکستان کی سیاست کا جمہوریت کا محیشت کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو اس لیے مذاکرات کی بات تو وہاں نہیں ہوگی مذاکرات کی بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جہاں ہونی ہے وہیں ہونی ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر بریس کا رول پلے کرے گی اور دونوں کے درمیان کوئی ایک مسالت کے طور پر گرنٹر بنے گی کیونکہ اس وقت تو نہ عمران خان حکومت کی گرنٹر کو کوئی چیز ڈی وی پیش کرس کو قبول کریں گے نہ ادھر سے قبول کی جائے گی تو گرنٹر چاہیے اب وہ گرنٹر جو ہیں جب تک اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کریں گے سب کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہونے ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اگر نہیں ہونے تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے دیکھیں نا جو گرنٹر کی آپ بات کر رہے ہیں آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے میڈیا اونرز کے ساتھ وہ ڈھائی تین منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کہہ دیا گیا کہ بس یہ ہمارا آرڈر ہے اور جا کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور کھانا کھائیں اور نکلیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یا یہ جو مینڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ تو نہ وہ گرنٹر کی لسٹ میں آ سکتے ہیں نہ وہ کوئی مذاکرات کے لیے کچھ بیٹھ سکتے ہیں نہ بٹھا سکتے ہیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جی ہیں وہ جس طرح بھی محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ جو فواد چوہری صاحب ہیں وہ مائنس ون کے فارمولے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ٹوٹلی انکسیپٹیبل ہوگا اسے نا اگر کوئی بھی کوئی بھی پاکستانی سیاست میں ایڈوینچرز کی پولٹس کرے گا اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے یہ مائنس ون فارمولہ تو ہم نے بین ازی کے خلاف بھی استعمال کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف بھی استعمال کیا تھا متیجہ تو کچھ نہیں نکلا تھا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ماضی کے تجربوں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے حال کے جو حالات و واقعات ہیں اس کا بھی تذریعہ کرنا چاہیے اور کوئی مستقبل کی راہ بھی تلاش کرنی چاہیے یہ جو ہم ہر وقت بیٹھ کے ایک لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کو خطہ و شکست میں بیٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں آنے دینا وہ کہتا ہم نے اس کو نہیں آنے دینا تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ایک بڑا پریشر جو ہے جیسے انٹرنیشنل کمیوٹی کا آ رہا ہے اسی طرح سے پاکستان کی سیبل سوسائیٹی کو بھی جاگنا ہوگا اس لیے کہ سیبل سوسائیٹی کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اگر یہ ہم شخصی تکراؤں کے اندر فس گئے نا عمران خان نواز شریف یا اس طرح پیپس پارٹی تو اس سے اور زیادہ حالات خراب ہوں گے اور یہ چھوٹی موٹی جو سپیس ہمارے پاس ہے ڈیموکیٹک وہ اور زیادہ شلنک ہو جائے گی اور میں آپ کو بتاؤں میں بار بار آپ کے پوراموں میں کہتا رہا ہوں کہ جتنا آپ الیکشن سے بھاگیں گے الیکشن آپ کے پیچھے بھاگے گا الیکشن کرائے بغیر اب مسئلہ حل نہیں ہونا یہ نہیں کہ الیکشن کرا کے کوئی انقلاب آ جائے گا لیکن الیکشن کرا کے کم از کم آپ کے سامنے ایک سینیریو بن جائے گا اب لے پانچ سال کا کے بھی یہ حکومت ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن شفاف ہو وہ سیاسی انجنیرنگ کے کھیل کی بنیاد پر نہ ہو اور اگر آپ نے الیکشن اسی طریقے سے کرانا ہے کہ ایک جماعت کو دیوار سے لگا کر ہم نے الیکشن کا محول پیدا کرنا ہے اور اس کو انتخابی مہم میں جانے نہیں دینا یا ان پر پابندیاں لگانی ہیں یا ان کے ارکانے جو کینیڈیٹ ہیں ان کو دھرانا ہے دھمکانا ہے تو پھر ایسے انتخابی نتائج سے اور زیادہ برحان پیدا ہوگا یہ برحان پھر ختم تو نہیں ہوگا ریسے سلوان بھئی یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کے جانے کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اب کم از کم اگر یہ پی ٹی اے یا عمران خان صاحب پاپس آتے ہیں تو کم از کم یہ اب تیہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ پنجاب میں ان کو امپوز نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی وہ اللہ کے فضل سے آپ خود ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کچھ عمران خان کی غلطیاں بھی تو بہت زیادہ ہیں نا جی اب یہ عثمان بزدار کو جس طرح سے وہ تعریف و توصیف کرتے تھے اور جس طرح سے ماشاءاللہ ان کی انہوں نے پرورش کی اب آپ دیکھئے نا کہ عثمان بزدار دباؤ برداشت نہیں کر سکے حالانکہ وہ ایک کانکلر لیول سے ایک ایس ایم ایس کی اوپر فرغ ہو گئے میں کہہ رہو نا تو اب آپ دیکھئے نا وہ جہاں جہاں عمران خان نے ایسے لوگوں کو نوازا وہ تو نہیں کھڑے ہو سکے اچھا ان کے مقابلے میں ذرا ایک اور چیز دیکھئے جن لوگوں کو آپ نے دیوار سے لگایا ان میں علی محمد خان بھی تھے اس میں شہریار افریدی بھی تھے اس میں محمود الرشید بھی تھے اس میں عجاز چودری بھی تھے اس میں یاسمین راشد بھی ہیں یعنی یہ لوگ اس وقت استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور تیسرا راؤن چل رہا ہے ان کا چودہ چودہ دن کے ریمانڈ کا آپ اندازہ لگائیے لیکن وہ تل جب باہر نکلتے ہیں تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نائن مہی کا جو واقعہ ہے نا اس کا جتنا بھی سیٹ بیک ہے لیکن اس کے اندر سے ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے مرج ہونا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جنورلی جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کنوں نے ان کے ان کو ایڈوینٹرز کے اندر رکھ کے جو ہے نا پارٹی کے لیے جب مشکل وقت آیا تو وہ بردباؤ برداشت نہیں کر سکے اب آپ دیکھیں نا کئی کئی ہزار کارکنان اس وقت جیل کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ سب کے لیے پریس کانفرنس کر کے مافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگ پریس کانفرنس کریں اور مافی کریں تو بھائی ان سیاسی کارکنوں کو بھی مافی کا اعلان کریں وہ بھی پھر پریس کانفرنس کریں اور آپ سے جا کے مافی مانگیں اور آپ ان کے لیے مقدمے ختم کریں یہ تو دوری پالیسی ہے نا اس وقت ہمارے ہاں وہ خود پر کافی جیسے کہتے ہیں نا کہ درود نہیں ہے اس سے اور زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں یہ جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عثمان گزار صاحب جیسے جو لوگ ہیں موکہ پرست جو لوگ ہیں ان سے تو یہ جو خواتین جو جیلوں میں ہیں میں تو ان کے اوپر حیران ہوں کہ ان کے اندر کتنی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ کمٹمنٹ ہے ان کی اور ہمارے بھی کھا رہی ہیں اور وہ اندر جا کے میسے ہی دے رہی ہیں جی کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے تو یہ تو ان کو شرم ہونی چاہیے یہ جو ایک 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 ایسے میس کے اوپر جا کے بس اب دیکھنی ہے نا ہمارے ہاں مشہلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو مفاداتی سیاست کے ساتھ جھوڑتے ہیں اور لوگ مفادات کو سامنے رکھ کے سامنے آتے ہیں تو پھر مشکل وقت میں تو وہ نہیں کھڑے ہوتے رہا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پارٹی کا کیڈر وہ ہوتا ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ کھڑا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں کہ جب پارٹیوں پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنی وفاداریاں تبیل نہیں کی بلکہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اتنی بھی تکالیف تھی ان کو انہوں نے برداشت کیا صحیح بات ہے اچھا ایک تھی طرح مجھے بتائیے گا بڑا امپورٹنٹ چاروں کے آخر میں اس طرح پر بھی ڈسکس کر لیں یہ جو سپریم کورٹ کے معاملات چل رہی ہیں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں جناب محترم قاضی فائدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو لفٹی نہیں کروا رہے اور ان کے ساتھ انہوں نے ان کی جانب پشت کر دی اور پھر آج ہم نے پڑھا کہ جناب انہوں نے پودا لگایا ہے دونوں نے مل کے اور پھر ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے سپریم کورٹ کے پی آروں کی طرف سے کہ جی قاضی فائدی صاحب نے فرمایا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی انٹینشنلی کوئی گروپ نہیں بنایا انٹینشنلی کے اوپر زیادہ زور ہے یعنی گروپ بن گیا ہے سپریم کورٹ میں لیکن میں نے انٹینشنلی نہیں بنایا ارادتا نہیں بنایا تو یہ جو سپریم کورٹ کے معاملہ چل رہے ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں اوورال دسپنسیشن آف جسٹس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشی میں جو تقسیم آئی ہے نا وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھی اور خود جوڈیشی کے مفاد میں نہیں تھی ہم نے دو گروپ بنا دیئے تھے کہ یہ گروپ جو ہے فائزہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ گروپ جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بینچوں کی تشکیل ہو رہی تھی اس میں بھی یہ آپٹکس نظر آ رہے تھے اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس دنوں میں چیف جسٹس جو ہے وہ مختلف ججز سے انفرادی سطح پر بھی ملے ہیں اور گروپ کی سطح پر بھی ملے ہیں اور خود فائزیسہ صاحب بھی ملے ہیں فائزیسہ صاحب نئے چیف جسٹس بھی ہیں آپ کو پتا ہے تو اچھا ہے اگر کوئی آپٹکس ایسے نکل کے آتے ہیں کہ دونوں کے اندر یہ ریلائزیشن ہو کہ جناب ہمیں اپنی جوڑیشی کو اتنا زیادہ خراب نہیں کرنا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں اچھا پھر اس کے اندر ایک اور ریفلیکشن بھی آئی ہے اب پارلیمنٹ کا بھی جو بڑا کرٹیسزم چل رہا تھا جوڑیشی کے بارے میں وہ بھی لوگ ہو گیا ہے اٹارنی جنرل نے کورٹ میں آکے کہا جی وہ جو پروسیجر ایکٹ ہے ہم اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اس کو ذرا آپ ہمیں موقع دیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں ایسے آپٹکس نظر آ رہے ہیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ تیہ ہوا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ تیہ کیا ہوا ہے کن بنیاد کے اوپر یہ مفامت ہوئی ہے اگر ہو رہی ہے تو دیکھئے میرے سامنے تو ایک ہی چیز ہے اگر آپ کونسٹیوشن کو پریویل کریں گے اور کونسٹیوشن کو ڈومیننٹ کریں گے لوگ کو ڈومیننٹ کریں گے تو پھر تو سمجھ آتی ہے بات لیکن اگر اس کا بقصد کسی کو ریائیت دینا کسی کی مغالفت کرنا کسی کی ہوایت کرنا تو پھر جوڈیشی کا معاملہ تو خراب ہوگا نا اب یہ دیکھیں گے کل جس وقت نئے بینچ بنیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں گے نئے بینچ میں جو نئے بینچوں کی تشکیل ہوگی تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ اور زیادہ پوزیٹیو طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر پاکستان میں جوڈیشری کو کونسٹیوشن کے اوپر بیس کر کے آگے بڑھنا چاہیے یہ جو پولٹیکل کمپرومائزز ہیں یہ نکل گئے اور کہ ان کو یہ سیاسی جماعتوں تک محدود رکھیں اب دیکھیں نا وہ جو الیکشن والا معاملہ تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے برے طریقے سے جو ہے نا وہ پٹا ہے کہ اس الیکشن کے اس الیکشن کے معاملے میں ابھی تک کچھ نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا اور وہ سارا کا سارا سیاسی سمجھوتوں کا شکار ہو گیا ہے تو چودہ مئی کے انتخابات والا معاملہ تھا تو ادریہ کو صرف کونسٹیوشن تک فوکس کر کے نا اس کا ہاں یا نام میں فیصلہ کرنا چاہیے اگر آپ اس کے ساتھ پولٹکس کو لنک کریں گے تو پھر وہ پولٹکس جو ہے وہ جنریٹ ہوگی اور وہ خود ادریہ کو بھی نقصان پچھائیں اچھا یہ ذرا بتائیں کہ زرداری صاحب اس وقت کیا گیم پلین لے کے آئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ادھر سے کافلیک سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پنجاب کو فتح کرنا چاہ رہی ہیں کس طرح کریں گے دیکھیں آصر فلی زرداری صاحب آصر فلی زرداری صاحب پچھلے ہوگی پانچ چھ سال میں کچھ دفعہ تو پہلے بھی پنجاب فتح کرنے آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے اچھا اس دفعہ جو ان کا تیسیز ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اچھا آپ نے مجھے پوائنٹ یاد تروا دیا میں اس کے اوپر دو ایک دیو منٹ لیتا ہوں زرداری صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف اور جہانگیر ترین گروپ اور پیپلز پارٹی مل کر پنجاب میں الیکشن لڑے اور یہ مل کے جو ہے نا کوئی دس پندرہ بیس سیٹے پنجاب سے نکالیں اسی لیے مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے وہ آصر فلی زرداری کی سرگلیوں کو بھی مشکوک طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور جہانگیر ترین کی اور مسلم لیگ کاف میں جو ہوا بھری جاری ہے اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں یہ دو تین گروپ کٹھے کر رہے ہیں اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آصر فلی زرداری کے بارے میں اب مسلم لیگ نون میں کافی ریزرویشن آئی ہے کہ یہ شخص جو ہے پنجاب میں جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کو دسٹرک کرنے آیا ہے اس کو خراب کرنے آیا ہے مختلف گروپوں کے ساتھ مل کے تو آصر فلی لیکن مسئلہ کیا ہے یہ جو پاکستان میں اس وقت پولورائزیشن ہے پنجاب میں جہاں سارے ووٹر یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا پی ایم ایم این کے ساتھ ہیں پنجاب کی پولیٹکس میں اب آپ مجھے بتائیے جہانگی ترین گروپ کی کیا حیثیت ہے مسلم لیگ کاف کے اندر کیا حیثیت ہے اور خود پیپس پارٹی میں پنجاب کی سیاست میں کیا حیثیت ہے اگر آپ نے ان کو حیثیت دلانی ہے تو آپ کو بڑے وسیع پیمانے پر سیاسی انجینئرنگ کرنی پڑے گی اور جب آپ وسیع پیمانے پر سیاسی انجینئرنگ کریں گے تو سیاسی کھیل خراب ہوگا الیکشن متنازع ہوں گے اور عمران خان کے عمران خان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی پھر آپ کو ریزسٹ کرے گی اور یہ کہے گی کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں جو کھیل سجایا جا رہا ہے پنجاب میں جو کھیل سجایا جا رہا ہے وہ صرف اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ آپ جا کے آگے دیکھئے گا یہ اینٹی پی ایم این بھی بنتا جا رہا ہے نون بھی بنتا جا رہا ہے اور وہ رانا صلی اللہ صاحب نے اشارتاً یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو پھر ہم سندھ بھی جائیں گے وہ اسی بچہ سے یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی این کے اندر اگر اس طرح کی یہ سلسلیں شروع ہوگے تو پھر تو درڑیں ان کے آپس میں اندر پڑ جائیں گے اور یہ معاملہ جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے بھئی دیکھیں نا جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کو گنیات بنا کے آگے بڑھیں گے تو پھر وہ جو پلیئرز ہیں باقی اس وقت جو سارے کے سارے تیرہ جباتی تحاد ہے ان کے اندر تو بگاڑ پیدا ہوگا نا کیونکہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں ون ٹو ون مقابلہ کرنے دے اب آپ نے ون ٹو ون مقابلہ کرنے کی بجائے ون پلس ٹو اور ون پلس ٹری کے اندر چلے گئے ہیں اور ان کا بوٹ بینٹ ٹکیم ہوگا تو اس کے اوپر پھر مسلم لیگ نون کا سٹانس تو ہوگا نا ڈیفرنٹ جو پیپرز پارٹی کو شاید آگے جا کے پسند آئے پھر ڈال بٹے گی اس کا مطلب ہے ڈال بھی بٹے گی ٹکراو بھی پیدا ہوگا اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس وقت کی پولورائزیشن میں جو ہے نا اس طرح کا کھیل کھیل کے کچھ بڑا نتیجہ نکال سکیں گے جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن کے خلاف ہوگا اور پھر عمران کو بھی اس طرح مائنس نہیں کیا جا سکے گا چلیں بہت بہت شکریہ سلمان بھئی انشاءاللہ آپ ترہے گا بہت بہت شکریہ